پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی کے چیئرمن محسن نکوی نے کہا ہے کہ پی ایس ایل پاکستان کرکٹ کے تاج میں ایک زیور ہے اور پرنچائز مالکان کو پھلتا پھلتا دیکھنا چاہتا ہوں لاہور میں ڈومیسٹک سیزن دوزر چوبیس پچیس کرکٹ ڈانچے اور پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل گورننگ کانسل کا اہم اجلاس ہوا اجلاس کی صدارت چیئرمن پی سی بی محسن نکوی نے کی اجلاس میں شرکہ سے بات کرتے ہوئے محسن نکوی نے کہا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے میار کو مزید بہتر کیا جائے ڈومیسٹک کرکٹر کے لیے کھیلنے اور آمدن کے زیادہ مواقع فرام کیا جائیں پروفیشنل کرکٹر سال بھر مصروف رہے تاکہ وہ بہتری لاتے رہے چیئرمن پی سی بی نے ڈومیسٹک سیزن کرکٹ کلنڈر میں اضافی ٹی ٹوینٹی اور چار روزہ ایونٹ شروع کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ایونٹس کا شیڈول تیار کر کے پیش کریں جو بینال اقوامی کرکٹ کے خلاق کو پور کر سکے ڈومیسٹک کرکٹر کو اگر قومی ڈیوٹی کے لیے زورت پڑے تو وہ اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں خیال رہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ سیزن دوزر چوبیس پچیس ستمبر سے شروع ہونے کی امید ہے دوسری جانے پی ایس ایل گورننگ کانسل کے اجلاس میں محسن نکوی نے فرینچائز مالکان کو مکمل تعاون کی یقین دھیانی کراتے ہوئے کہا کہ فرینچائز کے مالکان کو بڑھتا اور پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں پی ایس ایل پاکستان کرکٹ کے تاج میں ایک زیور ہے اجلاس کے دوران پی ایس ایل اجلاس کے دوران پی سی بی کی جانب سے پی ایس ایل دوزر پچیس کے لیے سات اپریل سے بیس مائی تک ونڈو کی تجویز پیش کی گئی تھی